اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ ہے ادنان اکمل اور انہوں نے امریکہ میں کافی دیر سے کرکٹ کھیل رہے ہیں پوچھتے ہیں ان سے کہ ان کو کیسا لگا یہاں کرکٹ کھیلتے ہیں جی ادنان بھائی جی بہت اچھا لگا ہے جو سب سے زیادہ مس کیا وہ ارفان بھائی کو مس کیا اور وہ ٹرنمنٹ ہم جیتے ہیں ضرور ہیں اور ان کو مس کیا اور ان کے جس طرح ٹیم تھی ارفان جو سٹرائکر تھی ان کی بنائیوی ٹیم اور ارفان مہموریل کے نام سے ٹی ٹونڈی کپ جو امریکہ میں ہوا تو بڑا اچھا ٹرنمنٹ کیا اچھا گنایس کیا اور ٹیم تھی بہت اچھی فائنل ہم ضرور جیتے ہیں سٹرائکر اور پاک امریکہ ایک فائنلی اور ارفان بھائی کو ضرور مس کر رہے ہیں اس سال ہم ان کو اور دوسرا اگر کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو کرکٹ بہت اچھی دے بڑے یہاں پہ وہ ہر سیزن میں کرکٹ جو ہے وہ بہتر ہو رہی امریکہ میں اور کیونکہ ورلڈ کپ کھیلا گیا امریکہ میں تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ پوزیٹیوی ویسے جو ہے امریکہ میں ہونے لگی کرکٹ سے لیٹی اور جس طرح پلیئر آکے پوری دنیا سے آکے کھیل رہے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ کرکٹ جو ہے وہ زیادہ چانسیز ہیں کہ انٹرنیشنل لیبل پہ ضرور کھیلی جائے تو آپ پاکستان میں بھی کھیلے ہیں دنیا کے دوسرے کونوں میں بھی کرکٹ کھیلے ہیں تو آپ کو گراؤنز اور وکڑ کو دیکھتے ہوئے یہاں مشکل پیش نہیں آتی امریکہ میں کھیلتے ہیں یہاں دیفرنٹ میٹنگ پہ کھیلنا پڑتا ہے دیکھیں اگر انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کریں یہاں وہ سینڈر کی بات کریں تو اس طرح کا سینڈر تو نہیں ہے امریکہ میں ہاں رنس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ میٹ کے اوپر کرکٹ ہوتی ہے تو مشکل ہے تھوڑا بیٹسمنٹ کی � تو پھر وہ سروائیو کر جاتا ہے رنس کر لیتا ہے بارال اگر اگر آپ نے امریکہ کرکٹ کو اوپر لے کے جانے تو پھر آپ کو اس طرح ہی کی کنڈیشن آپ کو یہاں پہ گراؤنز پہ بنانے پڑے گی آپ کی طرف اسی طرح بنانے پڑے گی یہاں پہ کیونکہ سپائکس یوز نہیں ہوتے جو ہے وہ مات کے اوپر تو کہیں نا کہیں جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا اور سڈنلی آپ جب آئی سی سی کے کوئی بھی کھیلنے جاتے ہیں تو پھر آپ کو سپائکس پہننے پڑتے ہیں تو اگر آپ نے انٹرنیشن کرکٹ کو بیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو اسی طرح کی فیسلیٹیس جو ہے نا وہ امریکہ میں بنانی پڑے گی اور جب ساری فیسلیٹیس وہی ہوں گی تو پھر آپ کے زیادہ چانسیز ہے امریکہ کے جتنے بھی یونگ سر ہے ٹیلنٹ بہت ہے امریکہ میں اس طرح کی گراؤنٹس اور اس طرح کی چیزیں نہیں آویلیبل جو ہے امریکہ میں تو اگر امریکہ بورڈ جو ہے امریکن بورڈ ہے اگر اسی طرح کی چیزیں جو ہے انٹرنیشن لیول میں جہا ہاں پر اچھی ہوتے ہیں اور چیزیں کریں گی تو وہ کرکٹ زیادہ امپروڈ ہونے کے چانسیز ہیں امریکہ میں جو یہاں جو پلیئر ہیں جو نئے پلیئر ہیں تو اپنی کرکٹ کو امپروڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا مشورہ دے گے کہ وہ کس طرح کھیلے تو اچھی کلیوں کھیل سکتے ہیں دیکھیں اگر ٹیکنیک دیکھیں بیسکس جو ہے نا وہ بڑی امپورڈنٹ ہوتی وہ بولر ہو بیٹس میں ہو یا فیلڈر ہو یا وکیٹ کیپر ہو آپ کی بیسکس رونگ ہے تو پ آپ کو ہر جگہ پر سروائیو کر جاتے ہیں وہ بیسک جو ہے وہ امپورڈنٹ ہے کسی بھی بیٹس میں کے لیے کسی بھی کرکٹر کے لیے وہ بیسک سرونگ کریں گے تو پھر زیادہ چیزیں بہتر ہوگی اور اگر ایک بات میں ضرور بھول گیا ہوں ارفان بھائی سے لیٹیٹ کرنے اور ارفان بھائی تو نہیں رہے اس دنیا میں اللہ تعالی کو جنر فدوس میں جگہ تا فرمائے اور سٹریکر کو جو ہے وہ سمالا ہوا ہے عمر بھائی نے عمر ملک نے اور اسی کو ارفان بھائی کی ٹیم کو ان اسی طرح ہی کرتے رہے کیونکہ جتنی میند ارفان بھائی نے کی تھی اسی طرح میند جو ہے وہ عمر ملک کر رہا ہے اور سٹریکر کا جو کیپٹن ہے اور اسی کو ٹیم کو لک آفٹے کر رہا ہے تو ہوفول ہی کہ ارفان بھائی رہے نہیں پر ان کی ٹیم ہمیشہ امریکہ میں پرکٹ کھیلتی رہے گی جی اپنے یہ بتائیں کہ آپ کو جتنی بھی دیر ہوگی ہے پہلے بھی آتے ہیں اور آپ کی کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ مزہ کون سے گراؤنڈ میں کھیلنے میں آتا ہے اگر گراؤنڈ کی بات کریں جو سب سے زیادہ مجھے مجھے رنس کرنے میں مزہ آتا تھا وہ آئیزن آور کی گراؤنڈ تھی اور وہاں پہ رنس کرنا تھوڑا مزہ آتا تھا کیونکہ گراؤنڈ میں کھیلا تو پھر بانڈری ملتی تھی اور سارے گراؤنڈ اچھے امریکہ کے پر تھوڑی سی پچیز کو دیکھنا پڑے گا اور پچیز جو ہے وہ اگر آپ نے میڈ پہ کھلانی ہے یا آسکر ٹرافک پہ کرکٹ کھلانی تو پھر آپ کو نیچے والا سفیس جو ہے اس کو ہارت کرنا پڑے گا اس کو بیلنس کرنا پڑے گا تو چیزیں اس طرح کی ہو جائیں گی تو پھر زیادہ چانسز ہے کرکٹ اچھی ہوگی گراؤنڈ بہت اچھے امریکہ میں ب پڑے سی لکافٹر کرنے کی ضرورت ہے اور پچیز اچھی بنانے پڑے گی تو پھر ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ جو آج ایزن آور پارک وہ ہی گراؤنڈ ہے جہاں ورلڈ کپ ہوا تھا یہ آج ایزن آور پارک جو ہے وہ وہی پہ جہاں پہ تیچ منٹی ورلڈ کپ ہوا ہے کیونکہ ہمارا گراؤنڈ ساتھ ہی تھا بالکل اور سٹیڈیم بھی دیکھا بہت اچھا جو ہے وہ سٹیڈیم پورٹیبل جو تیار کی کیا تھا امریکہ نے وہ بہت جلدی کیا اور جتنی جلدی یہاں پہ فیسلیٹیز ورلڈ کپ کا سٹیڈیم بنایا ہے تو بہت اچھی چیزیں دیکھنے کو نظر ہے یہ کرکٹ اگر امریکہ میں کیونکہ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے سیکنڈ لاجس جو ہے وہ سپورٹس ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ورلڈ کپ یہاں پہ بھی ہویا تو ابھی میچز ہوں گیا اور ایسی چیزیں یہاں پہ ہوتے رہیں گی تو ساری چیزیں بہتر ہوں گی یہاں پہ کرکٹ کے لیے میں آپ کو خود بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہاں آکے لوکل کرکٹ کے ساتھ کرکٹ کھیلیا ہے اور آپ کے ساتھ کھیلنے کے ساتھ لوکل کرکٹر ان کو بہت زیادہ فائدہ ملا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا یہاں کوئی وکٹ کیپر ایسا ہے جو انٹرنیشنل لیون کا ہے آپ کی طرح یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو وکٹ کیپر کے لیے تو ٹف ہے کنڈیشن یہاں پہ کوئی بال اس طرح باؤنس ہی ہوتا ہے جو میٹ کے اوپر بہت زیادہ باؤنس ہوتا بریک بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی وکٹ کیپر ہے جو بیسکس ہیں اس کو سٹرونگ کرے اس میں بال کو گراب کس طرح کرنا اس کی مومنٹ کس طرح ہونی ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی تو پھر زیادہ آسان ہوگا وکٹ کیپر کے لیے میں یہاں پہ میچز کے لیے کچھ ہیں ایسے بچے جو امپروف کر سکتے ہیں اپنی وکٹ کیپنگ یہاں پہ امریکہ میں کیپنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو اگر آپ کی بیسکس اچھی ہیں آپ کی چیزیں ب طریقہ ہے بال کے اوپر سے وکٹی پر جو سب سے امپورڈنٹ ہوتا ہے بال کے اوپر نظر رکھنا اگر آپ کی بال کے اوپر نظر ہے تو زیادہ چانس ہے بال گراب کرنے کے نامی کرکٹ سے ہٹ کے آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کرکٹ کے بارے بھی کچھ کہنا چاہے گے اور تو آپ کیا سکتے ہیں نہیں کرکٹ بہت مزا آیا کیونکہ سیزن ختم ہو گیا دونوں ٹروفی ہم نے جیتی ہیں ٹی ٹوین ٹی کی اور بہت مزا آیا اسپیشلی اگر میں پاک امریکہ کی بات کروں اور آپ کی بات بات کروں جس طرح آپ نے ہماری چیزوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ سابر بھائی اور سپیشلی اگر میں جنبائی کا بات کروں تو جنبائی جس طرح انہوں نے ڈومینیٹ کیا جس طرح وہ ٹیم چلا رہے ہیں جس طرح ہم لوگوں کو کٹھا کیا انہوں نے اور جس طرح پلئر انہوں نے کٹھے کی اور جس طرح ہمارے ینگسٹر ہیں بچے ہیں ہمزا ہے تلا ہے اس کے بعد خلیلہ ہمارے ساتھ ایکسپیرینس پلئر خیل رہا تھا میں بھی خیل رہا تھا ہیں یہاں پہ تو بہت سی چیزیں جس طرح ایک سینئر پلیر سے ایک جنیر پلیر سیکھتا ہے تو اسی طرح میں نے بھی بہت کو سیکھا ان جنیر سے اور یہی دیکھنے کو نظر آیا اور اچھی کرکٹ دیکھنے کو نظر آیا اور اسی طرح کا جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو پلیر زیادہ چانسز ہوتے اچھے ملنے کے اور یہ دیکھنے کو نظر آیا تھانکی سو مچ بھائی کرکٹ کے علاوہ تو تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ کو امریکہ میں کھانے کیسے لگے کھانے بہت مزدار بنتے ہیں اور ہر سنڈے جو ہے وہ کھانا بنتا تھا میں آج کے دوران ہی بڑا اچھا باربی کیو اور بہت سے چیزیں اور اگر ایک بندے کا نام نہ لیں تو بہت ہی مزا آتا تھا پسے دو سال سے کھیل رہا ہوں آمیر بھائی آمیر شاہ صاحب اور ان کو مس کیا وہ پاکستان چلے گئے تھے ون ڈیس کے بعد ہمارے تو اس کے بعد ان کے جو گدی نشین تھے ان کے بعد ہے ان کے بھائی فیضان شاہ ہمارے سال بیٹھے میں تو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ کھانے پینے کی اور مزدار کھانے اور گھر میں بھی اور گراؤنٹس میں بھی اور ہر جگہ جو ہے کھانے ملتے رہے اور اگر منچ کی بات کریں تو میرے پیچھے لکھا ہوا ہے منچ اور یہاں کے بھی کھانے بہت مزدار رہا مزدار رہا یہاں پہ آئے ضرور آپ کو ملے گا آپ کو جو ہے وہ جیرو ملے گا بہت سے برگر شامی برگر اگر آپ کو امریکہ میں مل رہا سپائسی نہیں شامی برگر تو بڑے لکیوں یہاں پہ ضرور وزٹ کریں آکے فوڈ انجوائی کریں گے آپ اور ایک دفعہ ضرور آئیے گا نا بھائی اس کے بعد ہم آپ سے آخر میں پوچھتے ہیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہ کرکٹر تو آپ کو ملے جو یہاں کے لوگ ہیں انہوں نے آپ سے کیسا بیہیو کیا جتنی دیر بھی آپ یہاں رہے ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے آپ لوگوں کی وجہ سے جب عزت ملتی ہے آپ لوگ جتنا پیار دیتے ہیں دیکھیں جہاں پہ پیار ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے پرفارم کرنے کا بہت مزاتا ہے کہ جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو پھر آپ کو لوگ اپیشیٹ کرتے ہیں اور یہی دیکھنے کو نظر آیا امریکہ میں بہت اچھے لوگ ہیں کرکٹ کو بہت کرکٹ لور بہت ہیں اور بڑی ریسپیکٹ دیتے ہیں کوئی بھی انٹرنیشنل کرکٹ ہے رہا ہے یہاں وہ اچھا پلے رہے ٹیم کا تو اس کو ریسپیکٹ ضرور ملتی ہے اور وہ ہی دیکھنے کو آپ لوگوں نے بہت پیار دیا جتنے کا بھی نام لیا میں نے اور انہوں نے بہت پیار کیا بہت عزت دی انہوں نے جوہا ہے شکریہ ہے شکریہ ہے شکریہ ہے شکریہ ہے